بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید سیربین میں پشاور اور اس کو درپیش چالنجز کا ذکر ہم جاری رکھیں گے لیکن پہلے ذکر ملیشیا کا جہاں ایک عدالت نے حکومت کے اس فیصلے کو صحیح قرار دیا ہے کہ لفظ اللہ صرف مسلمان استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے ایک زیلی عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا جس کی وجہ سے ملک میں مذہبی کشیدگی بڑھ گئی تھی عیسائیوں کا کہنا ہے کہ وہ یہ لفظ اللہ صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں تفصیل مہوش حسین سے ملیشیا کی یہ مسلمان اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ عیسائی اقلیت یہاں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش میں ہیں ان کا لفظ اللہ کا استعمال اسی سوچ کا حصہ سمجھا جاتا ہے آج ان مظاہرین کا ایک ہی پیغام ہے لفظ اللہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے مسلمانوں کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم لفظ اللہ کی حفاظت کریں اس لیے ہم اس مقدس لفظ کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں یہ مقدمہ پانچ سالوں سے چل رہا تھا آج سرکاری وکلا کو اپنی مرضی کا فیصلہ مل گیا ججوں کے پینل نے متفقہ طور پر کہا کہ لفظ اللہ عیسائیت کا حصہ نہیں لیکن عیسائی رہنما کہتے ہیں کہ وہ اپنے ملے زبان کی بائبلز اور دیگر کتابوں میں یہ لفظ بنا کسی اعتراض کے صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں اللہ مشرق وستہ سے آیا لفظ ہے اور انڈونیشیا میں اسے مسلمان اور عیسائیت دونوں استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک دم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عیسائیت کا حصہ نہیں ملے زبان میں دوسری کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں لفظ اللہ بھی دوسری زبان سے لیا گیا ہے ملیشیا سے باہر مسلمان علماء اس مقدمے پر حیران ہیں لیکن حکومت کو خدشہ ہے کہ اگر عیسائی یہ لفظ استعمال کرتے رہے تو اس کے نتائج کچھ ایسے ہو سکتے ہیں دو ہزار دس میں عدالت کے عیسائیوں کے حق میں فیصلے کے بعد کئی گرجہ گھروں کو آگ لگا دی گئی اور مسلمانوں کی عبادت کی جگہوں پر بھی حملے ہوئے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حکمرہ ملے مسلم پارٹی اس مسئلے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے لیکن ابھی یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا عیسائی رہنماؤں نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ وہ یہ مقدمہ ملیشیا کی سپریم کورٹ میں لے جائیں گے مہوش حسین بی بی سی نیوز اور اب ایک نظر چند دیگر خبروں پر بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی انٹریو میں کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کرنے والی تنظیم او پی سی ڈیولیو کے ڈیریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ نوبیل کا امن انعام ملنے کے بعد انہیں شام میں کیمیائی ہتھیار تلف کرنے میں مدد ملے گی تاہم انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کئی ہتھیار ان علاقوں میں ہیں جہاں باقیوں کا کنٹرول ہے اٹلی نے بہی ری روم میں افریقی تارکین وطن کو تلاش کرنے کا آپریشن بہتر بنانے کے لیے یہاں بحری جہازوں کا گشت پڑھا دیا ہے یہ گشت زیادہ تر سیسلی مالٹا اور لیبیا کے ساحلوں کے قریب ہوگا اس ماہ کشتیاں ڈوبنے کے دو الہدہ واقعات میں سینکروں تارکین وطن ہلاک ہو گئے تھے سمندری طوفان ناری فلپائنز کے بعد اب چین اور ویٹنام پہنچنے والا ہے چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق مچھہروں کی ہزاروں کشتیوں کو واپس ساحل پہنچا دیا گیا ہے ویٹنام میں حکام ڈیر لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں انجہ کی ریاست مدھی پردیش میں رتنگر کے مندر میں کزشتہ روز بغزر مچنے سے ایک سو پندرہ ہندو ظاہرین حلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں حلاک ہونے والوں میں سو کے قریب عورتیں اور بچے شامل ہیں تلی سے شکیل اختر کی رپورٹ ہزاروں کی بھیڑ میں موت سے بچنے کا بس ایک ہی راستہ تھا چند ہی لمحوں میں عبادت علمیہ میں بدل گئی لوگ یہاں بھگوان کی عبادت کے لیے آئے تھے اب یہ ماتم قدا ہے ہندووں کے بڑے تیوار دشہرے کے موقع پر ہزاروں عقیدت مند ایک ساتھ مدیپردیش کے رتنگڑ کے مندر کی طرف بڑھ رہے تھے راستہ تنگ تھا بھگدل میں ایک سو گیارہ سے زیادہ لوگ حلاک ہوئے ہیں مدیپردیشی حکومت نے تحقیقات کا حکم دیا ہے میرے لیے اس سے بڑی دکھی کرنے والی اور گھٹنا کوئی ہو نہیں سکتی دیکھیں اب اس کی پوری جانچ ہوگی اور جانچ میں جو تتھ آئیں گے اس کے بعد پھر بات کریں گے اپوزیشن لیڈر نے اسلمیے کے لیے حکومت کو ذمہ دار قرار دیا پرشاسن کی یہ ناکامیابی ہے کہ دوہزار چھے کے گھٹنا کے بعد انہیں کوئی نصیت نہیں ملی بھارت میں دور دراست کے علاقوں میں ہزاروں مندر واقع ہیں مذہبی توہاروں پر عقیدت مندوں کی بھیل بہت بڑھ جاتی ہے لاکھوں کی بھیل میں ذرا سی بھی غفلت رتنگر جیسے علمیہ کا سبب بن سکتی ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز دلی جون سے آپ سب لوگ یقین ان اچھی طرح واقف ہوں گے لیکن زیرے آپ جون کے بارے میں کیا خیال ہے جی ہاں بغیر پائلٹ کی ہوائی جہازوں یا فضائی ڈرون کے بعد اب سائنستان زیرے آپ یا بحری ڈرون بنانے پر کام کر رہے ہیں جنہیں فاصلے سے چلا آ جا سکے گا بی بی سی کے نامانے گار کرسٹین فریزر کی ریپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر فضاؤں اور خلاوں کے راز جاننے کے لیے بغیر پائلٹ کی جہاز عام بات ہے لیکن ہمارے سمندروں کی تہہ میں کیا پنہا ہے ہم بہت کم جانتے ہیں یہ کمی دور کریں گے بغیر انسانوں کے چلنے والے یہ سمندری ڈرون جن کے ذریعے سائنستان سمندروں کی گہرائیوں پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں یہ ڈرون مسنوعی زہانت سے چلیں گے اور سمندر کے ان گہرے ترین گوشوں کی تصویر کشی کریں گے جو اب تک ہماری آنکھوں سے اجھل تھے یہ بحری ڈرون سمندری حیات زیرہ آپ پائپلائنوں اور تیل کے رساؤ وغیرہ کی نگرانی اور گہری ترین سمندری کھائیوں کی سہرخی تصاویر بنانے میں بھی مدد دیں گے اور اپنے نام کی مناظبت سے ان کا فوجی استعمال بھی ہو سکے گا مثلاً بندرگاہوں اور جہازوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے میرے خیال میں اس وقت ہم سمندر کی تحقیق کچھ ہی حصوں کے بارے میں جانتے ہیں حالانکہ وہاں دریافت کرنے کو بہت کچھ ہے یہ نئی ٹیکنالوجی ہمیں اپنے سیارے کے ایک بہت بڑے حصے تک رسائی دے گی ان بحری ڈرون کے مستقبل کے لیے ایک ایسی ٹیکنالوجی ضروری ہے جو انہیں بطور ٹیم اور اکیلے بھی کام کرنے کے قابل بنا سکے مثلاً کسی بندرگاہ پر اگر ایک ڈرون کسی بارودی سرنگ کی نشاندے ہی کرے تو فوراں ہی دوسرا اسے تباہ کر سکے لیکن ڈرون کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ انہیں چلانے والی ریڈیو لہریں سمندر میں اچھی طرح نہیں چلتی ہیں گویا بحری ڈرون صرف سوتی لہروں کے ذریعے ہی چلائے جا سکتے ہیں یہ وہی طریقہ ہے جس کے ذریعے ڈالفن مچھلیاں مسلسل آوازیں نکال کر ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں ہم ان مشینوں کو پیچیدہ احکامات بھی بھیج سکتے ہیں مثلاً صرف یہ کہنا کہ سمندر کے اس حصے کا جائزہ لیا جائے یا کسی مخصوص آبی مخلوق کی تصاویر کھینچی جائیں یہ مشینیں اپنی مصنوعی ذہانت آلات اور اپنے سینسس استعمال کرتے ہوئے یہ احکامات پورے کریں گی فیل وقت تو ان ڈرون کی جدید ترین شکل سن انیس سو سی کی دہائی کی یہ مشین ہے جسے مشہور غرقاب جہاز ٹائچینک پر بھیجا گیا تھا اور اتنے لمبے عرصے میں بھی ایسی صرف چھے مشینیں ہی بنائی جا سکی ہیں اس کی بیرونی سطح چھے ہزار میٹر کی گہرائی تک کا دباؤ برداشت کرنے والی دھات ٹائچینیم کی ہے یہ چلتی بھی انسانوں کے ذریعے ہے اور استعمال میں انتہائی مہنگی بھی ہے اس کے برعکس آبی ڈرون چھوٹے اور چلانے میں سستے ہیں لیکن پھر بھی زیر آب زیادہ ہماجہت اور کسی رول بقاصد ہیں اگر سائنسان اس ٹیکنالوجی کو پوری کامیابی سے مکمل کر لیتے ہیں تو اپنی سائنسی دریافتوں کو وہ کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں اور یقیناً اس کے نتیجے میں سمندروں کی گہرائیوں سے ہمیں وہ معلومات مل سکیں گی جو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں گی آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھے گا پشاور شہر کے وہ بچے بھی جن کا بچپن سخت زمانے کی نظر ہوا دل میں علم کا خواب سجائے ہیں جبکہ اسی تاریخی شہر کی سیربی پشاور پر ہمارے خصوصی سیربین کا حصہ رہے گی یہ سب کچھ پروگرام کی دوسرے حصے میں دیکھے گا